اور چلی اب بات ایران اور اسرائیل کی جنگ کی کر لیتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران اور اسرائیل کی جنگ دھرمیود میں بدلنے والی ہے کیا ایک بار پھر اسلامی دیش اسرائیل کی خلاف ایک جٹ ہونے والے ہیں یہ سوال اس لئے اٹھ رہے ہیں کیونکہ کچھ مہینے پہلے تک ایران میں آتنکیوں سے حملے کروانے والا پاکستان اب ایران کے سواگت میں ریڈ کارپٹ بچھا رہا ہے اور پاکستان پر مسائل برسانے والا ایران اب پاکستان کو اپنا دوست بتا رہا ہے آخر دو دشمن دوست کیسے بن گئے اس کی وجہ ہے کہ ایک یہودی دیش اسرائیل دونوں ہی اپنے ٹارگٹ پر لے کر چل رہے ہیں آئیے اس ریپورٹ پر دیکھتے ہیں کیا پشمی ایشیا میں دھرمید کا سائرن بچھو کا ہے کیا اسرائیل کے خلاف مسلم دیشوں کو اکٹھا کر رہا ہے ایران اسرائیلیوں تمہارے بعد پورا وقت ہے جو بھاگ سکتا ہے اسرائیل چھوڑ کے بھاگ جائے اب فائنل مومنٹ آگئی ہے نتنیہ ہو یاد رکھنا ہمارے لیے بے شک اللہ کافی ہے لیکن تمہارے لیے حضب اللہ ہی کافی ہے کیا یہودی دیش کے خلاف دو دشمن دیش دوست بن چکے ہیں کچھ مہینے پہلے تک ایران کے بارڈر پر جن کے حالات تھے پاکستان اور ایران کے بیچ رشتے اتنے تلخ ہو چکے تھے کہ ایران نے پاکستان کے کئی علاقوں پر تاپر توڑ حملہ کیا لیکن کچھ ہی مہینوں میں حالاک بدل گئے اور ایران کے راشترپتی سید ابراہیم رئیسی کا اسلام آباد میں شاندار سواگت ہو رہا ہے پاکستانی پی ایم شاہباد شریف اپنے دشمن دیش کے راشترپتی کے سواگت میں کسیدے پڑھے جا رہے ہیں مہ روشن دلے مہ شاد چشمیں مہ روشن دلے مہ شاد خیل خوب آپ کو دیکھ کے اب ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور ہمارا دل خوش ہوا ایرانی راشترپتی کے پاکستان دورے کا مکش ایجنڈا دونوں دیشوں کے بیچ سمبندھوں کو سدھارنا ہے لیکن اصل کہانی کچھ اور ہے دشمن کا دشمن دوست بن گئے ہیں پاکستان اب ایران کے دم پر اپنی کنگالی کو مٹانے کے ساتھ اسرائیل کو سبق سکھانے کا سپنا دیکھ رہا ہے اسرائیلیوں تمہارے بعد پورا وقت ہے جو بھاگ سکتا ہے اسرائیل چھوڑ کے بھاگ جائے اب فائنل مومنٹ آگئی ہے انشاءاللہ 1446 ہجری کا چان جو ہے وہ بیت المقدس کی ازادی کے ساتھ تلو ہوگا یہیں پہ نمازیں شکران آدھا کی جائے گی اسلام کا پرچم یا نصب کیا جائے گا اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے اور نتن یاہو یاد رکھنا ہمارے لیے بے شک اللہ کافی ہے لیکن تمہارے لیے حضب اللہ ہی کافی ہے میں نے آپ کو یہ پہلے بتایا تھا ہم جائیں گے اندر اور جائیں گے بھی گولان ہائٹ سے گولان ہائٹ فتح کے قریب ہے اسرائیل کو بہت بڑی شکست ہونے جا رہی ہے ایک طرف پاکستان پر بے تہاشا کرز ہے اور ہتھیاروں کیلئے اسے امریکہ پر نرپر رہنا پڑ رہا ہے لیکن امریکہ نے پاکستان کو ابھی تک بڑا کرز نہیں دیا ہے اور پابندی لگانے کی دھمکی دے رہا ہے اس لیے پاکستان نے اپنی بھکمری کنگالی اور کرز مٹانے کے لیے ایران کا شوٹ کٹ لیا کیونکہ ایران سے ہاتھ ملانے کا مطلب روس سے بھی سمرتن ملنا یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی دھمکی کے بعد بھی پاکستان نے ایران کا ویلکم کرنے کی ہمت دکھائی ہے یہ ہے کہ امریکنز اس وزٹ کو کیسے دیکھیں گے اور یہ ہمارے لیے اس لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے سنگنفیکنٹ ہے کیونکہ ہم اپنی اکنومک ریوائیویل میں لگے ہوں ہیں اکنومک ریوائیویل کے سلسلے میں ایرانین صدر کے آنے سے اور آ کیوں رہے ہیں پرپس آف ہز وزٹ ظاہر ہے یہ بہت سنگنفیکنٹ ہے اس سچویشن میں ایک ایسی سچویشن میں جب ایران ایک ایران پر امریکن پریشر بھی ہے جنوری میں بلوچستان کے ایرانی سیما والے کشتر میں دونوں اور سے مسائل حملوں نے آپسی تناؤں کو بڑھا دیا تھا لیکن جس طرح سے ایران نے ازرائیل پر مسائل اور ڈرون حملے کیے ہیں اس کے بعد پاکستان کے حوصلے بھی بڑھ گئے ہیں اور وہ ایران کے کندھے پر سبار ہو کر اسلامی دیشوں کا خلیفہ بننے کا خواب دیکھ رہا ہے فلال ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے